السلام علیکم everyone this is hamas سیدن you are watching men's style food جہاں ہم بات کرتے ہیں men's fashion grooming اور style کے بارے میں if you are new to this channel please subscribe کرنا مت بھولئے گا اور notification bell کو سرون اون کیجئے گا تاکہ آپ سب سے پہلے میری نئے آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اگر آپ jeans lover ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ jeans کو کس طرح سے cuff کیا جاتا ہے stack کیا جاتا ہے roll کیا جاتا ہے اور hem کیا جاتا ہے آپ out of style ہیں jeans کو cuff کرنے سے یا roll کرنے سے آپ اپنے boots اور shoes کو زیادہ prominent کر سکتے ہیں آپ اپنی socks کو prominent کر سکتے ہیں آپ jeans کی inner line inseam کو visible کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے style کو update کرے گا اور آپ کو اور stylish اور handsome look دے گا single اور casual cuff اس کو temporary cuff بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے pant کے نیچھلے والے حصے کو اوپر کی طرف one time fold کیجئے like this اور اس کے بعد اس کے بعد دوسرے والے حصے کو صرف اوپر کی طرف تھوڑا سا موڑیے اور اس کی سموت کرتے ہوئے finishing کیجئے لیجئے آپ کا casual اور سنگل کا تیار ہے ڈبل اور بیسک کا جس طرح سے آپ نے single cuff بنایا تھا اس کا طریقہ کار بھی سیم اسی طرح سے ہے صرف اس کو دو دفعہ آپ نے اوپر کی طرف fold کرنا ہے اس طرح سے اندر کی طرف fold کیجئے اس طرح سے بہت سموتھ اور فلیٹ کف آپ کو ملے گا اور ماسٹر کا اس کا طریقہ کار سیم ویسا ہی ہے جیسے ماسٹر سلیپ رول کا ہے سب سے پہلے پینڈ کو اوپر کی طرف نچلے حصے سے fold کیجئے تقریبا 3 سے 4 انچ اس کے بعد fold کیے ہوئے حصے کو ایک دفعہ اور fold کیجئے پینڈ کی جو hem ہے hem line جو ہے وہ آپ کی حصے سے نظر آنے چاہیے دیجئے آپ کا ماسٹر کف اور overlapped کف جا رہے ہیں پینڈ کو کف کرنے کا ایک ڈیویک اس میں سب سے پہلے پینڈ کی ہن سیم کو پینڈ کیجئے اور ٹکنے کی طرف fold کیجئے اس طرح سے وہ پینڈ کی ہوئے حصے کو پکڑتے ہوئے اوپر کی طرف ایک بار fold کیجئے بعد ایک اور fold کیجئے اس طرح سے ڈبل fold کے ساتھ آپ کا پینڈ رول تیار ہے ایک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب لائک ڈشیر اس ویڈیو نیکس ویڈیو تک کے لیے ستے ہیپی ستے بلیسٹ ڈسٹے سٹائلش